اسلام علیکم دوستو ہمارا ایک الیکٹرک اوون ہے اس کو انٹرنیٹ کے تھوڑ چلانا مطلب آپ کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں اور اوون میں چیز رکھتے ہیں اور کمپیوٹر کے تھوڑ اس کو اپریٹ کرتے ہیں پھر جب وہ گرم ہو جاتی ہے چیز تو پھر آپ کمپیوٹر آپ کو بتایا کہ آپ کی چیز ہے جو بھی آپ نے اوون میں رکھا ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو پھر وہ آپ اس کو اٹھا لیں اس کے علاوہ جو ہوم اٹومیشن کا سسٹم ہوتا ہے آپ کے گھر کو انٹرنیٹ کے تھوڑ مینج کرنا کنٹرول کرنا دروازوں کو لوگ کرنا آپ نے آفیس میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو پتہ جاتا ہے کہ آپ کے دروازے ہیں وہ لوگ ہے یا نہیں ہے اور آپ وہاں پہ آفیس میں بیٹھے بیٹھے اپنے دروازوں کو لوگ کر سکتے ہیں یا ان کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ اور ٹھنگ کا استعمال بہت زیادہ ہے ہماری ٹریفک کیئر کنٹرول سسٹم میں وہاں پہ بھی یہ استعمال ہو رہا ہے اور روز مرہ جتنی بھی ہماری استعمال کچھ دیں وہ اب انٹرنیٹ پہ آ رہی ہے تاکہ لوگوں کو آسانی مہیا کی جا سکیں انٹرنیٹ آف ٹھنگز کا مین مقصد ہے کہ لوگوں کو آسانی مہیا کی جائے مطلب جو ہم کام کرتے ہیں روز مرہ ان کو مزید آسان منایا جائے آپ سنگل بٹن کلک کریں اور آپ کا کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے وہ سارے ہو جائیں واشنگ مشین ہو گیا الیکٹرک وون ہو گیا الیکٹرک کیٹل ہو گیا اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں ایٹی ایم وغیرہ کے سسٹم میں وہ انٹرنیٹ پہ ہو جائے مطلب آپ کے پاس انٹرنیٹ کے تھو ان تک جو اپروچ وہ ممکر ہو سکے انٹرنیٹ آف ٹھنگز کا مین کنسیپٹ تو آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا اب تک کہ اس کا جو مین مقصد یہی ہے کہ آپ کی جو اپلائنسز ہیں ہوم اپلائنسز روز مرا استعمال کی چیزیں ہیں ان کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کیا جائے اور ایک نیٹورک بنایا جائے انٹرنیٹ پر اور ان تمام چیزوں کو آپ انٹرنیٹ پر ہی کنٹرول کر رہے ہو اگر ہم بات کریں فیوچر میں انٹرنیٹ آف ٹھنگز کے استعمال کی تو اس کا فیوچر بہت برائیٹ ہے جس طرح ٹکنالوجی ہمارے زندگی کو بدل رہی ہے اس میں انٹرنیٹ آف ٹھنگز بہت امپورٹن رول پرے کرے گا اور ہمارے لئے بہت ساری آسانیہ پیدا کرے گا ملہا ہماری جو گاڑی ہے اس کو بھی ہم انٹرنیٹ پر کر سکتے ہیں اس کے جو ڈیفرنٹ فنکشن کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایسی مشینیں بنا سکتے ہیں جو ہمارے کاموں کو آسان کر دے گی اس میں انٹرنیٹ آف ٹھنگز کا بھی کام ہوگا اس میں انٹرنیٹ کے تھو ہم ان روبورٹس وغیرہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں مشینوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں انہوں سے ڈیفرنٹ کام سر انجام دے سکتے ہیں انٹرنیٹ آف ٹھنگز ہمارے لئے بہت ساری آسانیہ تو لا رہا ہے ساتھ ساتھ ہمارے زندگی کو ایک رسک پر کر دے گا ملوہ ہیکرز آپ کے جو سسٹم ہے آپ کے گھر کے سسٹم کو ہیک کر سکتے ہیں آپ کے گھر تک جو لاک لگے ہیں ان کو کھول سکتے ہیں ہیکنگ کے تھو اور پھر آپ کو جو جیسے رینسم ویئر کا اٹیک ہوا تھا رسینٹلی اس طرح کے اٹیک ہو سکتے ہیں وانا کرائی کا اٹیک جو ہوا تھا اس کا تھو آپ کے سسٹم کو لاک کر رہی جاتا ہے پھر وہ آپ سے بٹکوئن مانگتا ہے کہ آپ ہمیں اتنے بٹکوئن پے کریں پھر ہم آپ کے سسٹم کو اون کریں گے اس طرح وہ آپ کے سسٹم کو اکسس کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ہوم اپلائنسز ہے آپ کی گاڑی تک کو ہیک کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے مختلف طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے مختلف جو کمپنیز آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں روز ان کو فالو کرے آپ تو پھر آپ اٹیکس اور ہیکنگ سے بھی بچ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ انٹرنیٹ آف تنگز کیا ہے اور یہ کیسے ہمارے زندگی کو آسان بنا رہی ہے باقی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ